بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں صحیح چودری چیف جسس پاکتان مصر جسس قاضی فائز عصہ کے سربراہی میں قائم پانچ رکنی بینچ نے نیب آڈینیس میں ترابیم کال ادم کرنے سے متعلق بنیالی کورٹ کے فیصلے کے اقلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی اس کیس کی سماعت کے دران جسس قاضی فائز عصہ نے ہم خیال بینچوں کے فیصلے یا پھر بندیالی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ بندیالی کورٹ کو چار شیٹ کر دی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے جاکے میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے لیکن یہ جو عام طور پر کورٹ نمبر ایک کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے براہ راست نشرت کی جاتی ہے لیکن یہ کاروائی جو ہے یہ براہ راست نشرت نہیں کی گئی بڑا شور میں چاہے ہوئے پی ٹی اے والوں نے قانونی پوزشن کیا ہے کیوں نشرت نہیں کی گی یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر فیصل وابڈا جو سینٹر ہیں ازاد سینٹر ان کو تہینے عدالت کا نوٹس جاری کر دی ہے از خود نوٹس لے کے سپریم کورٹ میں اور آج ان کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے اور میں جو سمجھتا ہوں کہ فیصل وابڈا صاحب جو ہیں ان کی قسمت کھل گئی ہے اور پھر ایک اور خبر ہے وہ کس نے بریک کی ہے کہاں ملاقات ہوئی ہے اسلام آدائی کوڈ کے دو ججوں کی ملاقات ہوئی ہے جناب ایک میجر جنرل صاحب سے وہ میجر جنرل صاحب کون ہے کہاں ملاقات ہوئی ہے یہ تفصیلات جو ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے نئے بارڈنس ترامین والا جو کیس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس کی سماک میں شریک ہوئے تاہم وہ بولے نہیں مداخلت نہیں کی تاہم ٹیو جسٹس نے جو بینچ کی سبراہی کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب انہوں نے عمران صاحب سے کہا کہناب جو بحث ہو رہی ہے جو معاملات ہو رہے ہیں آپ اس کے نوٹس لیتے رہیں تو پھر آپ سے ہم نے اس کا جواب لینا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان سے یہ بھی کہا گیا کہناب جو اگلی پیشی ہوگی جب بھی اس کی تاریخ مقرر ہوگی تو دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے جہاں آپ اس میں شامل ہوں گے اور پھر ظاہر تب ہی انہوں نے جواب دینا ہے تو یہ کیوں لیکن یہ جو لائیو نہیں دکھایا گیا جو عدالتی کاروائی ہے اس کو لائیو نہیں دکھایا گیا تو اس حوالے سے پی ٹی اے والے بڑا شور مچھا رہے ہیں جناب دیکھے پہلے لائیو دکھاتے تھے اب لائیو نہیں دکھاتے بلکہ ان کے ایک ویلاغگر ہیں پی ٹی اے کے بڑے قریب بلکہ پی ٹی اے ہی کا حصہ ہیں وہ تو انہوں نے جن کے بارے میں وہ باجوانی جنرل باجوانی نے کہا جناب میں شیب کرتے وقت ان کا ویلاغ سنتا ہوں وہ صاحب وہ صاحب یہ کہہ رہے تھا جناب ایک حکم آ گیا ہے اوپر سے حکم آیا قاضی فائد عصہ کو اور اچھی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اوپر والا حکم ٹالتے نہیں ہے اور اوپر سے یہ حکم آ گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ لائیو نہیں دکھانا عمران خان والا جو جو کاروائی ہے اس کو تو وہ اس لیے قاضی صاحب نے منع کر دی پہلی بات تو یہ کہ قاضی صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کرتے یہ یہ ایک کمیٹی ہے وہی جو سپریم پور پریکٹیسنل پرسجی ریکٹ کے تیاد بنی ہوئی ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ لائیو دکھانا یا نہیں دکھانا اور دوسری بات کل کے بھی لاغ میں میں نے یہ بڑی تفریل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی عرض کیا تھا قانونی پوزشن آپ کے سامنے رکھتی تھی اور میں نے جا کہا تھا کہ حناب پیمرا کا جو قانون اور پیمرا کا ایک نوٹیفکیشن ہے جس کے مطابق جو سزا جاپتہ مجرم ہیں ان کی ٹی وی پر کبرج نہیں ہو سکتی ہے اور یہ نواشری پر بھی بندی تھی مریم نواز پر بھی بندی تھی کپن سفدر پر بھی بندی تھی یہ پرانی بات ہے انہی کے دور میں یہ پابندیش بندی جو نوٹیفکیشن ہو کہہ رہا جو ہوا تھا اور میں نے یہ بھی کیا تھا پھر کچھ صافی جو ہیں وہ اسلام آدائی کوٹ میں بھی گئے تھے اور پھر وہاں ان کی شنوائی نہیں ہوئی تھی اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا یعنی یہ قانون ویلڈ ہے اور پھر اسی بنیاد پہ اسی نکتے کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا کیونکہ عمران خان صاحب وہاں بول سکتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو بھی معاملہ تھا اس کی جو وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے میں نے کل بھی کہا ہے وہ کوئی بھی لوچ تل سکتے تھے لیکن اچھی بات ہے وہ خموش بیٹھے رہے ویڈیو لنک کے ذریعے جب وہ شریک تھے تو کمرہ عدالت سے ان کی ایک تصویر جو ہے وہ لیک ہوئی ہے تصویر آپ نے دیکھی ہوگی بڑے پریشاد نظر آ رہے ہیں ہلکے نیلے رنگ کی انہوں نے اسمانی رنگ کی شیٹ پہنی ہوئی ہے بٹن کھلے ہو گئے تو وہ بھائیسہ وہ جب تصویر لیک ہوئی ہے تو جو عدالتی رولز ہیں اس کے مطابق کمرہ عدالت کے انظر تصویر نہیں لی جا سکتی وہ جس نے بھی لی ہے تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کی جو انتظامی ہے وہ حرکت میں آئی پہلے صافیوں پر شک کا ظاہر کیا گیا پھر شوکت بسرہ کا نام آیا کہ شاید انہوں نے یہ تصویر جی ہے وہ کھینچ کے لیک کی ہے تو پھر بہرحال جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک وکیل صاحب ہیں ان کا بیٹا ہے جو کلر کاف دی کورٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس نے جی حرکت کی ہے لیکن بارال اس حوالے سے جو تفتیش یا جائے انکواری ہے وہ ہو رہی ہے اور اگر پتہ چلے گا تو اس بندے کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے جناب اس نے یہ تصویر کیوں پھینچی اور کیوں جو انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو لیک کیا بارال یہ کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ قاضی فائز حصہ صاحب نے جو چار شیٹ کرنے والی میں بات کی ہے وہ میں نے ارض کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دیجئے پوچھا جناب یہ نیب طرح میں والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ کرنے میں اتنی تخیر کیوں ہوئی تو حکومت کے مقیل مقدوم علی خان نے کہا کہ جناب یہ اس کی عدالت کے استفسار پر بتایا انہوں نے کہ اس کی اٹھاون سماتے ہوئی تھی اور زیادہ وقت جو ہے وہ درخواست اداروں کے مقلہ جو ہیں وہی بحث کرتے رہے تھے تو اس میں ایک بڑا طریقہ سوال کیا جمال خان مندخیل صاحب نے جو بینٹ کے رکھنے انہوں نے کہا جناب یہ جو آڈیننس ہے یہ کتنی دیر میں بنا تھا تو اٹھانی جنرل نے بتایا کہ جناب یہ بارک توبر انیس سو نانانوے کو جو ہیں پرویدو شرف انہوں نے مارشلہ لگایا تھا اور دسمبر انیس سو نانانوے میں یعنی ایک ڈیڑھ ماہ میں یہ انہوں نے جو آڈیننس ہے نیب آڈیننس یہ جاری کر ریا تھا یعنی کہ دو کمہ پہ یہ قانون جو ہے یہ بن گیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ تھا دالت کا جو مجھے سمجھ جائی ہے کہ جناب ایک قانون بننے میں تو دو ماہ لگتے ہیں لیکن اس کا اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کا فیصلہ کرنے میں اٹھاون سماتے ہو جاتی ہیں اور کئی ماہ لگ جاتے ہیں بارال یہ اور یہ ایک اور جو بات کی ہے جس اس قاضی فائز حیصہ صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جب یہ اس کی سماتے شروع ہوئے نا اس وقت جو سپریم کورٹ پریکٹرس اور پروسیجر ایکٹ ہے نا وہ آ چکا ہوا تھا لیکن سپریم کورٹ نے وہ موتل کر دیا تھا پھر ادالت کو یہ بتایا کہ جناب سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے یہ جو ترامیم ہیں یہ اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی تھی اور چار جولائی دوزر بائیس کو اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی اور اسلام آدھائی کورٹ نے ان درخواستوں کو جن میں یہ سمات قرار دے دیا تھا یعنی سمات کے لیے وہ منظور ہو گئی تھی اور کاروئی ایک طرح سے ان پر شروع ہو گی تھی اور سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ درخواست لے کے ہیں چھ جلائی دوزر بائیس کو اور انیس جلائی کو اس کی پہلی سمات ہوئی تھی تو اس پر چیف جیس نے یہ کہا کہتے ہیں معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ اس پر کیسے کاروئے کر سکتی ہے یہ تو ہائی کورٹ کے معاملے میں مداخلت کرنے والی بات ہے نا تو انہوں نے کہا جناب وہ جو فیصلہ تھا نا اسلامباد آئی کورٹ کا وہ منگوائیں جو انہوں نے کاروائی شروع کی تھی اس پر اور وہ کہتے ہیں ابھی تک پینڈنگ بڑا ہوا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں وہ کہا تھے جناب دخائیں وہ کیا معاملہ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا وہ بھی دیکھتے ہیں یعنی یہ ایک تو یہ پہلا چار جو ہے یہ بندی علی کورٹ پر لگا کہ جناب اس کے باوجود کے اسلامباد آئی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے آپ نے کیوں اس پر جو ہے وہ کگنیز لیا ہے جو آپ نے کیوں کاروائی شروع کی اور پھر حکومت کے وکیل مقدوم علی خان صاحب نے ایک اور بات بھی کر رہی کہ جناب جو نبی دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا عمرتہ بندیال صاحب کی عدالت نے تو وہ جو معاملہ ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا انہوں کا جناب لاہور ہائی کورٹ حکم جاری کر چکوئی تھی نبی دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا اس کے علاوہ انٹرہ کورٹ اپیل پینڈنگ سی اور پشاورہ ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا تو اس کے باپ جو سپریم کورٹ نے اس پر جو حکم جاری کر دیا تھا تو اس پر چیپ جسن کا وہ کہاں حکم ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ کوئی ایسا حکم تھا ہی نہیں کیونکہ آڈراف دی کورٹ لکھنا ہوتا ہے بینچ کے ججوں کے درمیان اور اختلاف ہو بھی جائے جو اکثریتی رائے ہوتا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے اسے جاری کیا جاتا ہے جسے آڈراف دی کورٹ کہا جاتا ہے تو یہ جو آڈراف دی کورٹ تھا ہی نہیں کوئی موجود ہی نہیں ایسا جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا ہی نہیں گیا آڈراف دی کورٹ کیا ہے یہ بتا ہی نہیں گیا تھا تو چیپ جسن صاحب نے کہا جناب آڈراف دی کورٹ دکھائیں کیا ہے تو اس پہ پھر مقلوم علی خانے کا جناب چلو میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ جناب یہ سات ججوں کی رائے تھی میں اس کو نہیں کہتا اڈرف دی کورٹ کو حکم تھا ہی نہیں آپ کو پتہ ہے جو الیکشن والا کیس تھا پہلے اس میں نورکنی بینچ بنا تھا پھر دو ججوں پہ اتراز ہوا پھر وہ دو ججیں وہ الگ ہو گئے پھر سات رکنی بینچ بنایا دو ججوں کو خود ہی الگ کر دیا مندیال صاحب نے چیف جیسے صاحب نے اور پھر پانچ رکنی بینچ بنا تھا پانچ رکنی بینچ میں بھی دو ججوں تھے انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ الیکشن والی جو درخواست نے دی وہ مصدر کر رہے تھے تین ججوں نے وہ فیصلہ دیا تھا جناب الیکشن جو ہیں وہ چودہ مئی شاید انہوں نے ڈیٹ دی تھی کوئی تاریخ دی تھی تو وہ جناب نبی دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جی عرباد میں یہ بھی کر دیا تھا انہوں جناب اگر نبی دن کے اندر ممکن نہیں تو آپ اس میں مل بیٹھ کے وہ کو تیہ کرنے طریق جو ہے اس طریق کو یعنی خود ہی انہوں نے راستہ دے دیا تھا کہ آگے کرنے تو کرنے تو بہران وہ اب جو ہے وہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ چار تین سے درخواستیں مسترد ہوگی تھی چار ججوں نے مسترد کر دی تھی تین ججوں نے ان کو مندور کیا تھا اس لیے جیف صاحب نے کہا یہ کتھے آرڈر 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 آرڈی کوٹ کہاں ہے یعنی یہ بھی ایک طرح سے وہ چار ہے ان ججوں پہ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے جناب ہمارا حکم آ گیا ہماری حکم مدلی ہو رہی ہے حکم کیوں نہیں ماننا جا رہا بغیرہ بغیرہ پھر ٹیپ جیسے بختان جیسے قاضی فائز جیسے نے ایک اور بات کی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ کو موطل کر کے بینچ بنا کے یہ باقی قیسوں کی سماعت کرتے رہے وہ ہم خیال بینچ بنا رہے تھے نا اور سپریم سپریم کورٹ پریکٹس پرسیجر ایکٹ میں یہ ہی کہا گیا تھا کہ اگر کاروی کرنی ہو تو تین رکنی بینچ تین رکنی کمیٹی بنے گی سینئر ترین ججوں کی اور پھر اپیل کا حق دیا گیا تھا کہ آپ متاثرہ فریق جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اور اگر آئین کی تشریقہ کے معاملہ تو کم از کم پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ بنے گا پھر تیو جیسے نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس نے پرسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں آئیں تھی ان کا فیصلہ تو کرتے آپ دو ان کو دبا کے بیٹھ گئے اور یہ کیا استحصال نہیں ہے یہ تیو جیسے نے بات کی اور جمال خان مندو کے لساپ جو ہیں جو بینچ کے رکن انہوں نے ایک اور بات کی اور بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا جنب یہ ابھی قانون نہیں بنا تھا ابھی یہ بل تھا بل پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے اس پہ حکمیں امتنائی جاری کر دیا سپریم کورٹ نے کیا یہ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں ہے وہ کہتے پارلیمنٹ کو اپنا کام تو کرنے دے آپ نے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ موطل کر دیا قانون بننے سے پہلے ہی موطل کر دیا ابھی تو قانون بننا تھا صدر کے بعد جانا تھا پھر واپس آنا تھا صدر نے کوئی اتراز کرنا تھا کیا ہونا تھا پھر دوبارہ جلاس ہونا تھا جو بھی ہونا تھا وہ کہتے ہیں جناب آپ نے وہ کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دس اپریل دوزر پیس کو جو مشترکہ جلاس تھا پارلیمنٹ تھا اس میں جی سپریم کورٹ پریکٹیسنل پوستیجیر ایکٹ جو ہے اس کی منذوری دید بل جو ہے وہ پاس ہوگا تھا پھر سپریم کورٹ میں درخواستیں آگئے ہیں اور تیرہ اپریل کو دوزر پیس کو جو بندیال صاحب والی ادالت تھی اس نے یہ حکمیں متنائی جاری کر دے یعنی موطل کر دے بل ہی موطل کر دیا قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے جسٹس سید منصور علی شاہ جو بینچ کے رکن تھے انہوں نے اتراز بھی کیا تھا انہوں کا جناب یہ ہم خیال میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں گے ہم خیال ججوں کے بینچ کی بجائے آپ فل کورٹ بنا دے یہ انہوں نے ایک نوٹ بھی انہوں نے لکھا تھا لیکن وہ نہیں بنایا گیا اور پھر مجھے یاد ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد ویہید کا ایک بینچ تھا تو مستر جسٹس امین الدین خان نے بھی یہ ایک نوٹ لکھا تھا جسٹس شاہد ویہید صاحب جو ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب جب تک سپریم کورٹ پریکٹیس انڈ پرسیجر ایکٹ جو ہے اس کے خلاف جو درخواستے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ون نیٹی فور تھا بارٹیکل تھری کے تحت جو کیس کو بینچ بن رہے ہیں ان کا سلسلہ جو ہے یہ روک دیا جائے اب جو بندیال صاحب ہیں ریٹائرمنٹ تک انہوں نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا تھا وہ سولہ ستمبر دوزار تئیس کو ریٹائر ہوتے ہیں بندیال صاحب اور تیرہ اپریل دوزار تئیس کو انہوں نے سٹیک کیا تھا یعنی اس دوران انہوں نے اس کا فیصلہ ہی نہیں کیا جو ساری چیزیں نیاب آڈینس ترمیم والا جو کیس ہے اس کی سمات کے دوران سامنے آئی ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آئین اور قانون کے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک طرح سے چار شیٹ ہے بندیالی کوٹ پہ اور ہم خیال بینچ جو ہیں وہ جو فیصلے کرتے رہے ہیں جس طریقے سے مقدمات چلاتے رہے ہیں اس کی اوپر یہ چار شیٹ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی سمات جب اقتدام کے قریب تھی تو جسٹس اتر منیلا صاحب جو بینچ کے رکن ہیں انہوں نے اٹالی جنرل کو بلایا روسترم پہ انہوں کا جنب گل سنو درہ ان گنجاب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فوٹبال بنائیں گے ایسا کہنے والے درہ کے خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں کیا آپ اپنی پراکسیس کے ذریعے ہمیں دمکار رہے ہیں یعنی تو آپ پیچھے تو سی ہو لیکن سنتم کا آنے آلے اور فیصل وادہ نے پریس کنفر کی تھی نا اور کل میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا تھا میں نے ارض بھی کیا تھا تو فیصل وادہ نے وہ کہا تھا جنب جو جز نے خط خود لکھے ہیں تو اس کا انہوں نے کہا جو ثبوت دے الزامات لگایا جا رہے ہیں اور پھر بابر ستار کے حوالے تھے انہوں نے کہا تھا آپ یہ میں نے خط لکھا ہو گیا سپریم کو اسلام آدائی کا اٹھ کر ریسٹار کو کہ جنب ان کا وہ بتائیں کہ انہوں نے بتایا تھا اور بتایا تھا تو وہ کوئی تحریری شکل شکل ہے کہ جنب میرے پاس جو ہے وہ گرین کارڈ ہے تو اس پہ اٹانی جنرل نے کہا کہ جنب نہیں جنب ایسا نہیں ہو رہا نہ ہی ایسا ہونا چاہیے تو اطنی علیہ صاحب نے کہا کہ جناب تو اگر ایسا ہو بھی رہا تو اس سے کسی کوئی جاج متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جاج خراسہ ہوگا اس طرح کے بات کی لیکن بعد میں جو ہے اس پہ سپریم کوٹ نے از خود نوٹس لے لیا اور جو فیصل وادہ صاحب ہیں ان کو انہوں نے بلا لی ہے جسٹس قاضی فائدی صاحب جسٹس عرفان صادد خان اور جسٹس نیمی افطر افغان پر مشتل بینچ جو ہے یہ آج اس کی سماعت کرے گا اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو فیصل وادہ صاحب ہیں ان کی قسمت کو لگی گیا وہ تو کافی دیر سے منظر تھے کہ جناب سپریم کوٹ انہیں بلائے اور وہ روح بتائیں پھر سلام آدھائی کوٹ کے جسٹار کی طرف سے فیصل وادہ کو جو جواب دیا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ججوں سے پوچھا نہیں جاتا گرین کارٹ کے بارے میں جب ان کا تقرر ہونا ہوتا ہے اور جب انٹرویو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب ان سے ویسے بات کرتے تحریری شکل میں وہ مینس مونس کے کوئی تیار نہیں ہوتے اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اتر منیلا صاحب جو ہیں انہوں نے چھے ججوں کے جو خط والا کیس اس میں یہ بتا تو دیا تھا جناب بابرستار صاحب نے مجھے بتایا تھا اور یہ معاملہ جو ہے یہ جیڈیشل کمیشن میں بھی ڈسکس ہوا تھا تو اور پھر انہوں نے کہا جناب جو دوہری نیشنلٹی یا دوسرے ملک کی شہریت رکھنا یہ کوئی ناہلی نہیں ہے جاج کی یہ انہوں نے جواب دیا اب فیصل وادہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور میں نے بھی کل کے بھی لاگ میں یہی بات کی تھی کہ بھائی جو جو جیڈیشل کمیشن ہے اس کے منٹس میں تو یہ چیز ہونی چاہیے نا اب دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ اتر منیلا صاحب جو ہیں کیا انہوں نے کمیشن کے سامنے چیز رکھی تھی اگر رکھی تھی تو کمیشن نے اس چیز کو اپنے میٹنگ جو منٹس ہیں ان کا حصہ کیوں نہیں بنایا اور پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں کیا جی لکھے بھیجا گیا تھا کہ یہ جناب معاملہ جو ڈسکس ہوا ہے وہاں جیڈیشل کمیشن میں ویسے ٹی وی چینل جو اس کو سپریم جیشن کونسلی چلا رہے ہیں بہت سارے لیکن وہ جیڈیشل کمیشن خط میں بھی لکھا ہو جیڈیشل کمیشن تو یہ ایک طرح سے انہیں دیا تھے بٹی رہا یہ فیصل وارڈا دیا تھا آگیا بٹی رہا انہوں ہو گئے نے نوٹس اور وہ فیصل وارڈا صاحب تو اور بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا جناب جب عمران خان کے درنے شرنے کے معاملے تھے لانگل مگمار کے تو اس وقت سپریم کورٹ کے دو جاج جو ہیں وہ کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے تو شاہ زیب نے پوچھا تھا ان سے کہ جناب یہ آپ بتائیں کون جاج ہیں انہوں کا نہیں مجھے چیف جسٹر سے بلائیں گے تو پھر میں انہوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون جاج ہیں وہ کہتے ایک جاج جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے اور ایک اب بھی سپریم کورٹ کے جاج ہیں اگر فیصل وارڈا کو بات کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے جس کی توقع ہے چیف جسٹر کے بینچ سے تو پھر وہ اور بہت ساری باتیں کریں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جناب مجھے سنگل اوٹ کیا گیا ہے عطا تارد جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں تلال چودری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرسنس کی ہے ایسے والے سے اور پھر گورنر سنجھ نے بھی میں نے کل کہا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرسنس کی انہوں نے ان کو نہیں بلائیا مجھے وہ بلائیا گیا ہے ویسے در یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جناب ان کو بلائیا گیا جو کھلم کھلا جسٹس قاضی فائد جسٹس کے اوپر تنقید کرتے ہیں جوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا اب جو راوف حسن صاحب ہیں ان کے ترجمان پی ٹی آئی کے انہوں نے پریس کانفرسنس کی کہا ہوا ہے کہ جو جناب اسلام آئی کورٹ کے چیز جسٹس ہیں آمر فاروق وہ ٹوٹ ہے اور عمران خان جب نو میں کوئی گرفتار ہوتے ہیں نیب والے گرفتار کرتے ہیں اور پھر ان کی بات کرواتے ہیں وہ مسر جمشید چیما سے تو مسر جمشید چیما جب بتاتی ہے کہ آمر فاروق کی ام عدالت میں ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے عمران خان وہ کہتا ہے یہ تو انہی کی بات مانتا ہے یعنی وہ بھی انڈیریکٹ ان کو ٹوٹی کہہ رہے ہیں آمر فاروق صاحب کو جناب یہ تو ان کی بات مانتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی تو تحین عدالت تھی اور پھر جو عمران خان کی بہن ہیں لیمہ خان میں نے خود سنا ہوا ہے بلکہ آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں وہ جس جاج نے سزا دی تھی ان کو کہتے ہیں دو نمبر فراریہ جاج یہ سنیہ ذرا کیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ایک عدد دو نمبریہ فرارڈ جج جس کا نام دلاور تھا اس نے ان کو کنوکشن کی تھی اور میں نے ویلا کے شروع میں بتائی دیا تھا جناب ایک ویلا گرین کا وہ جو کہہ رہا ہے جناب اوپر سے حکم آیا قاضی فائد جسہ کو اور اس کی وجہ سے انہوں نے لائب نہیں وہ دکھایا عمران خان کے جو کاروائی تھی ان کی پیشی پوشی یہ ساری چیزیں ان کے خلاف بھی تو کاروائی ہونی چاہیے نا بات تو ٹھیک ہے اگر یہ کاروائی چلتی ہے تو وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خلصہ جیسے دو ججوں کے نام میں بتا سکتا ہوں کہ جیسے پوشیں گے تو بتا دوں گا پھر ایک اور جو معاملہ ہے جو چھے ججوں کے خط والا معاملہ ہے وہی سے سارا کم خراب بھی پیدا ہوئی ہے نا چھے ججوں خات ہوگا تو اس کے بعد جناب اس طرح سے تنکید اس طرح سے تنکید اس طرح سے دفاع اس طرح سے دفاع اس طرح سے دفاع اس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں نا یہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا شیصل وادہ صاحب کے جو الزام لگائے ہیں ایجنسیوں پہ کہ جناب یہ مداخلت کر رہے ہیں اس کے سمود دینے ہوں گے پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر آپ میری عزت کریں گے میں دو گناہ عزت کروں گا مجھے گالی دیں گے میں دو گالیاں دوں گا میری بستی کریں گے میں بھی آپ کی بستی کروں گا آپ پگڑیاں چھا لیں گے تو ہم آپ کی وہ پگڑیاں جو ان کو فوٹبال منا دیں گے یہی انہوں نے کہا نا ترمیلہ صاحب نے تو پھر ایک اور جو چیز ہے خط جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معاملہ تو جناب ہو گیا تھا تیہ ہو گیا تھا سیٹل ہو گیا تھا اور مندیال صاحب کی کوششوں سے یہ ہوا تھا اور مندیال صاحب نے شاید عدالت میں کاروائی کے ذران یہ بات بھی کی تھی کہ جناب یہ جو اس طرح کوئی معاملہ ہوگا ہے اور ہم نے اس کا حق حل نکالا اور حل کر دیا دل کریم صدیقی صاحب ہمارے دوست بڑے سینئر جنلسٹ ہیں سپریم کوٹ کے بڑے پرانے بزرگ رپورٹر ہیں آپ کہہ لیں تو وہ اپنے چینل ہی چلاتے ہیں ایک ویس لائیو کے نام سے ایک ویس لائیو پہ یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ جو دو جاج تھے نا ایک تارک محمود جہانگری جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے خفیہ کیمرے جو ہیں وہ پرامند ہو گئے تھے اور دوسرے عرباب محمد صاحب جنہوں کا جو خط گیا ہے اس میں انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے دوستوں کے ذریعے اور رشتہ داروں کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے سیکٹر کمانڈر آئی ہے سائی بغیرہ بغیرہ یہ وہ ملاقات بغیرہ کا کہا گیا جنہیں ملاقات سے ملاقات کریں اور پھر جو آپ کو پتہ ہے یہ بندیال صاحب کے پاس بھی گئے تھے اور بندیال صاحب نے کہا جناب میں اس کو دیکھ لوں گا آپ پہ پریشان نہ ہو تو وہ اب یہ انکشاف کیا انہوں نے کہ جناب یہ جو ہے جو عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں چیپ جسٹس اس وقت ان کی ہدایت پر ڈیریکشن پر ایک میٹنگ ارینج کی گئی اور میٹنگ کہاں گئے ارینج کی اعلیٰ حکومتی شخصیت نے وہ میٹنگ ارینج کی اور وہ منسٹر انکلیب میں ملاقات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جناب ایک جنرل صاحب وہاں آئے تھے اور پھر انہوں یہ دونوں جاچ سابان بھی وہاں گئے تھے اور پھر جناب انہوں نے اپنا مسئلہ مطبع بیان کیا تو انہوں نے حل کیا اور وہ کہتے ہیں جناب ٹو سٹار جنرل تھے اور پھر یہ جناب ان سے بڑے خوش 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 غوار مون میں ملاقات ہوئی اور بڑے خوش خوش واپس آئے تھے اور پھر جپیاں جپیاں بھی جیلی ہیں نا گلے بھی ملے سی اس جنرلل اس خبر کے مطابق تو معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا تھا اندرجوں کا پھر ختمیں دوبارہ اس معاملے کو کیوں اچھالا گیا جو چیپ جسٹس کا دفاعی جسٹسہ کنام لکھا گیا تو یہاں تک انہوں نے سٹوری بیان کی اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ٹو سٹار جنرل یہ سارے الزامات تو آئی ایس اے کے اوپر لگا رہے ہیں نیکھ آئی ایس اے کے سیکٹر کمانڈر رابطہ کر رہے ہیں سیکٹر کمانڈر سے ملو فلان سے ملو فلان سے ملو تو وہ جو ٹو سٹار جنرل تھے وہ فیصل سیر صاحب ہو سکتے ہیں بلکہ ہو کیا سکتے ہیں وہ ہی ہیں یہ ملاقات باری جو خبر ہے اس میں جو فیصل سیر صاحب ہیں میجر جنرل ڈی جی سی ہیں آئی ایس اے کے وہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی اگر اس ملاقات کی اور گلے ملنے کی تصویریں ہیں وہ منظریں آم پہ آ جاتی ہیں یا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے عام طور پہ ایسی ملاقاتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور تصویریں وغیرہ نا کہیں نہ کہیں محفوظ ہی ہوتی ہے کہ انہیں کسی نے کسی نہیں کسی نے بنائی ہوتی ہیں وہ اگر سامنے جاتی ہیں تو پھر یہ جج سیبان جنرل نے خط لکھا ہے وہ اس کا کیا جواب دے گی اگر سامنے جاتی ہے تو کیا اس پہ ایک عورت ہی نیتاریس کی کاروائی ہوگی یا پھر ملاقات کرنے والے ججز ہیں ان سے پوچھتاش ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ جنب یہ کیا ہو رہا ہے اور خط کیوں لکھا جائے اور ملاقات نہیں کیوں کی جا رہی ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیوی لاکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر حمدہ پر مرمان رہے اللہ حافظ